ایک زمانہ ہمارے اوپر ایسا گزرہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے یہ بغداد کی کہانی ہے ایک شخص صرف یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ یہ لوگ عزت کیوں اتنی زیادہ پا گئے ہیں اس نے ایک ہوتل سے کھانا کھایا وہ مسلمان نہیں تھا اور سامنے ٹیبل پہ ایک جوان بیٹھا تھا وہ مسلمان ہے اس نے محسوس کیا کہ اس کا تعلق ہمارے شہر سے نہیں ہے خیر کاؤنڈر پہ جا کے اس کا بل دیا اور اس صاحب نے کھانا کھایا بل دینے کے لیے کاؤنڈر پہ گیا تو کہا آپ کا بل ادا ہو گیا ہے کہا یہاں تو مجھے کوئی جانتا نہیں میں اجنبی ہوں کہا ایسے ہی ہے ایک مسلمان تھا اور اس نے آپ کا بل دیا اور چلا گیا رکا اس لیے نہیں کہ آپ شکریہ کے لیے آگے بڑھیں گے تو اس نے یہ بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا کہیں یہ نفس کی غزانہ بن جائے وہ اس بات سے متاثر ہوا پھر ایک دکان پہ گیا اسے کوئی چیز صحیح تھی جب دکان پہ گیا تو اس نے کہا یہ چیز مجھے چاہیے قیمت اے ہوئی تو دکان دار پتہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی کسی میار کی کسی قیمت میں وہ جو سامنے دکان ہے اگر یہ چیز تم اس سے خرید لو تو تمہیں کوئی اس پہ احتراز تو نہیں کہا مجھے چیز چاہیے وہ سامنے دکان پہ گیا اس نے وہ چیز خریدی خرید کے جانے لگا لیکن یہ تجسس تھا اس نے ایسا مجھے کیوں کہا یہ خود بھی تو نفع لے سکتا تھا فائدہ تو اسے بھی ہو سکتا تھا لیکن اس نے مجھے اس کے پاس کیوں بیجا دوبارہ پھر پلٹتا ہے اور آکے کہتا ہے بھائی وہی میار ہے وہی قیمت ہے لیکن اس کے پاس بیجنے کا مقصد کیا تھا دیرا اس نے کہا بھائی میں صبحوں سے اس وقت تک میرے پاس بڑے گاہ کائے ہیں اور میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق روٹی اکٹھی کر لی ہے اور وہ جو سامنے بھائی ہے اس کے پاس صبحوں سے لے کر اس وقت تک کوئی گاہ بھی نہیں آیا تو میری عارضو تھی کہ تو اس سے جا کے خرید لیتا تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے رزق روٹی لے جاتا ایک ایسا زمانہ تھا ہمارے اخلاق اتنے اچھے تھے ہمیں ایک دوسرے کا خیار رکھتے تھے آئی تو زلیل کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا بڑا عجیب سا ایک صاحب نے زمین خریدی اور ایک نے بیچی جس نے زمین خریدی اس نے حل چلایا تو اس سے خزانہ نکلا اور وہ خزانہ لے کے جس سے خریدی ہے اس کے پاس آ گیا اور آگے کہتا ہے کہ بھائی میں نے زمین خریدی ہے زمین کے پیسے دیئے ہیں اس خزانے کے پیسے نہیں دیئے یہ آپ مجھ سے لے لو اور جس نے بیچی ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تمہارے مقدم یہ میں نہیں لوں گا یہ تمہارے ہی ہیں ان کا آپس میں تنازہ ہوا ایک انچ پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں آج ایک انچ پہ بھائی چیونہ مرنا ختم کر رہے ہیں اپنے بھائی سے اپنی اولادوں کو بھی نشیت کر کے جاتے ہیں کہ چچا کو مو نہیں لگا رہا اور ادھر کیا ہے جو رسول اللہ نے اخوت کا درست دیا تھا ان قوم کو ان لوگوں کو اور وہ کتنے اچھے لوگ ہیں وہ خزانہ دے رہے ہیں وہ لے نہیں رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس فیصلہ آیا تو آپ نے فرمایا تم دونوں صاحبِ اولاد ہو کہا ہاں ایک نے کہا میری بیٹی ہے جس نے زمین بیچی تھی اس کی بیٹی تھی جس نے خریدی تھی اس کا بیٹا تھا کہا دونوں کا نکاح کر دو اور وہ جو خزانہ ہے وہ بیٹی کو جہیز میں دے دو تاکہ وہ خزانہ دوبارہ اس کے پاس چلا جائے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے ایک سوچ اکل سے فسل گئی ایک سوچ اکل سے فسل گئی مجھے یاد تھی کہ بدل گئی میری سوچ تھی کہ وہ خواب تھا میری زندگی کا حساب تھا میری جس تجو کے برعکس تھی میری مشکلوں کا وہ عقس تھی مجھے یاد ہو تو وہ سوچ تھی جو نہ یاد ہو تو گمان تھا مجھے بیٹھے بیٹھے گمان ہوا گمان نہیں تھا خدا تھا وہ میری سوچ نہیں تھی خدا تھا وہ وہ خدا کے جس نے زبان دی مجھے دل دیا مجھے جان دی وہ زبان جسے نہ چلا سکیں وہی دل جسے نہ منا سکیں وہی جان جسے نہ لگا سکیں کبھی ملتا تجھ کو بتائیں ہم تجھے اس طرح سے ستائیں ہم تیر عشق تجھ سے چھین کے تجھے میں پلا کے رولائیں ہم تجھے درد دوں تُو نہ سہ سکے تجھے درد دوں تُو نہ سہ سکے تجھے دوں زبان تُو نہ کہہ سکے تجھے دوں مکام تُو نہ رہ سکے تجھے مشکلوں میں گھیرا کے میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں تیرے درد کی میں دوا کروں کسی غرض کے میں سوا کروں تجھے ہر نظر پہ عبور دوں تجھے زندگی کا شعور دوں تجھے ہر نظر پہ عبور دوں تجھے زندگی کا شعور دوں کبھی مل بھی جائیں گے غم نہ کر ہم گر بھی جائیں گے غم نہ کر تیرے ایک ہونے میں شک نہیں میری نیتوں کو تو صاف کر میری نیتوں کو تو صاف کر تیری شان میں بھی کمی نہیں میرے اس کلام کو معاف کر بہت شکریہ غریب ہوئے او دی سنگت نو بیکار نہ سمجھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا فرماتے ہیں ایک موقع پر کہتے ہیں میں اگر کہوں نہ زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر مجھے ہر اس چیز سے زیادہ یہ اچھا لگتا ہے کہ میں زبان سے کہوں جس چیز پہ سورج تلو ہوتا ہے یعنی کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ چار الفاظ ہیں اللہ اور اس کے رسول دونوں کے لیے یہ الفاظ کی قیمت دیکھ لیجئے اللہ کے رسول علیہ وسلم کہتے ہیں جب مجھے میراج کروایا گیا آسمانوں کی سیر پہلے آسمان پہ میں ایک نبی کو ملا دوسرے پہ تیسرے پہ چوتھے پہ اور جب میری ملاقات آخری آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو مجھے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقری امت اکمینی السلام اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور ان کو یہ بتانا کہ جنت کی مٹی بہت خوبصورت اور زرخیز بنائی ہے اللہ نے اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور فرمایا یہاں پہ صاف میدان ہے میدان بالکل صاف ہیں جب کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس میدان میں اس کے لیے درخت لگا دیتے ہیں جب وہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے ایک کیاری لگا دیتے ہیں جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ خوشبو کے پودے لگا دیتے ہیں وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ پورا چمن گلستان بن کر اس کے لیے لہلہانے لگتا ہے اور جو چمن اور گلستان اللہ جس کے لیے بناتا ہے اللہ پر واجب ہے وہ اس شخص کو اس میں بسائے گا بھی وہ حضرت سحل بن سعد السعادی رضی اللہ عنہ کی مرویات سے ہے شکا رجلن الہ رسول اللہ دیکل معیشتہ والفقر ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہا حضور تنگ دست بڑا ہوں کسیر الایال ہوں بچے زیادہ ہیں ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں میرے لئے کوئی نسخہ ارشاد فرمائیے تو آقا کریم نے اس کو کیا نسخہ دیا یہ سب سے آسان نسخہ اذا دخلت الدارہ فسلم علی جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو جو ہی گھر میں داخل ہو السلام علیکم اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو کل ہو اللہ آحد یہ عمل شروع کر دو تو کہا یہ بالکل آسان وظیفہ ہے گھر جاؤ السلام علیکم اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اس عمل کو نہ چھوڑنا بلکہ فرمایا کبھی ایسا ہو تو گھر جائے تو گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو کہا عمل کو پھر بھی نہیں چھوڑنا فسلم علی کہا تو مجھے سلام کہتے وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے کہا کہ جب کوئی نہ ہو گھر میں تو کہا عمل نہیں چھوڑنا پھر مجھے سلام کہنا اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دینا وہ سے ابھی کہتے ہیں میں نے عمل شروع کر دیا گھر جاتا السلام علیکم گھر والے بھی خوش اور اس کے بعد سورہ اخلاص بیٹھنے سے پہلے پہلے پڑھ دیتا اور اگر گھر میں کوئی نہ ہوتا پھر تو مجھے چاہ چڑ جاتے پھر میں یا نبی سلام علیکہ پڑھتا پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا اور ملکارین اس پر گفتمو کی ہے مرقات شرعہ مشقات کے اندر کہ آخر حضور کو سلام کیوں کہنا ہے انہوں نے جو لفظ کہیں ہیں وہ لفظ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ آقا کی روح مومنوں کے گھروں کے اندر فیض بانٹ رہی ہوتی تو کہا پھر مجھے سلام کہہ لینا وہ کہتے ہیں میں چاہتا اور حضور کو سلام کہہ دیتا اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا پھر ہوا کیا اللہ اکبر ہمارے استاد کہتے تھے اگر کسی کے اندر حسد ہوگا تو وہ یہ عمل نہیں کر سکتا حسد نہیں ہے تو وہ عمل شروع آج ہی کر دے وہ کہتے ہیں حتی افاد اللہ جیرانہ اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا میرے ہمسائے بھی امیر ہوگا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے کس کے پاس کتنی دولت ہے نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے بنگلے دیکھتا ہے نہ تمہاری جائدادیں دیکھتا ہے نہ تمہارا بینک بیلنس دیکھتا ہے اسے تمہاری صورتوں سے غرض نہیں ہے اسے تمہارے اموال سے سروکار نہیں ہے وَلَاكِ يَنْظُرُوا إِلَى قُلُوبِكُمْ وَعَامَالِكُمْ وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں جھونپڑے میں رہتے ہو لیکن عمل خوبصورت ہیں تمہارا دل قلب قلب سلیم ہے اس دل میں اللہ کی محبت اللہ کا پیار رکھا ہے اللہ جللہ شانہو کے محبوب کا پیار رکھا ہے تو وہ دل خوبصورت ہے تو تمہارے لباس پھٹے پرانے کیوں نہ ہو تمہارے رہنے کی جگہ انتہائی ناعاسودہ کیوں نہ ہو لیکن تمہارا دل اچھا ہے تمہارے عمل اچھے ہیں تو تمہارے رب کو یہ پسند ہے تو تقوی کا مرکز تمہارا قلب ہے تمہارا دل ہے تو دل کی پاکیزگی دل کی صفائی دل کی ستھرائی یہ اللہ جللہ شانہو کو محبوب ہے ہم عمومی طور پہ اپنے ظاہر کو سوارنے میں لگے رہتے ہیں اور باطن ہمارا میلا کچیلا ہی رہتا ہے ہمارا رب ہم سے اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ تمہارا دل بھی ستھرائی ہونا چاہیے تمہارا دل بھی پاک ہونا چاہیے باہو علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دل کالے نالوں موں کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے ہو تو اصل تو پاکیزگی طہارت صفائی عفت قلب کی ہے تو اس لیے اللہ تعالی جللہ شانہو نے مومنین کے قلوب کی پاکیزگی طہارت اور صفائی اور عفت کا تقاضہ اہل ایمان سے کیا ہے اللہ جللہ شانہو نے بندوں کو جو عزت وقار اور شہرت عطا کی ہے تو اس کا مایار تقوی کو قرار دیا قون کتنا معزز ہے یہ اس کی دولت سنی نہ پا جا سکتا اس کے قبیلے اس کے خاندان سے نہیں جانچا جا سکتا اس کے لباس سے آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ معزز شخص ہے کسی شخص کا کسی قوم سے تعلق ہے وہ اس کی عزت کا ظرف نہیں ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سے معزز وہ ہے جو متقی ہے جو پرہزگار ہے دیکھئے ابو لہب قریشی النصب تھا لیکن خوبصورت ہونے کے باوجود عالی مرتبت نصب رکھنے کے باوجود آج بھی اس پر لانتیں برس رہی ہیں اور بلال حبشی رضی اللہ ہو طالن ہو رنگ کے کالے تھے اور نصبا غلام تھے لیکن تقوی کی دولت نے ایمان کی دولت نے ان کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ وہ حاشمیون نصب شخص تقوی اور ایمان کی ادمیت کی وجہ سے ان کے قدموں سے لگی ہوئی دھول تک بھی نہ پہنچ سکا اور وہ عزتوں کی اس صرف کو حاصل کرتے ہیں جو انہی کا مقسوم ہے تو اسلام نے شرف کا مایار عزت کا مایار تقوی قرار دیا ہے تو اس لئے ہمیں تقوی کو حاصل کرنے کیلئے کوشہ رہنا چاہیے موسیقی موسیقی